بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ کو اللہ اسی طرح آگے بھی کامیاب کرے بچے جس طرح آپ کو معلوم ہے جیسا کہ آپ کے والدین کو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سکول ایک دفعہ پھر سے حکومت کے آرڈر پر تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے جس طرح پہلے آپ کے لئے آن لائن کلاسز کا احتمام کیا تھا اسی طرح ہم نے پھر آپ کے لئے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے تاکہ آپ کا ٹائمز آئے نہ ہو اور وقت پر آپ کی جو سٹڈی ہے وہ جاری رکھ سکے ہم ٹھیک ہے تو ہم آپ کو آج جو آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے تعریف کروائیں گے کہ آپ نے جو ہیں کیسے پڑھنا ہے میادی اول میں ٹھیک ہے تو کلاس جماعت سوم جو ہیں کلاس تری آپ کیا جو ہیں یہ میں اردو کی ٹیچر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے کاپی میں اور کتاب آپ کا کیسے ہم نے پڑھانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ کی کتاب ہے اور کاپیز آپ نے بکس اور کاپیز جو ہے یہاں سکول ہا کے اپنے والدین کے ساتھ اپنے لئے لے رہے ہیں یہاں پہ بکس اور کاپیز اویلیبل ہیں یہاں ہیں تو آپ یہاں سے اپنے لئے یہ چیزیں لے رہے ٹھیک ہے تو جس طرح ہم پہلے لکھواتے تھے بیٹا بکس ہی سے آپ کو ٹاپکس وغیرہ سلے کر کے آپ کو ہم کاپی میں جو ہیں سلے بس لکھواتے تھے یا پیسٹ کرواتے تھے اسی طریقے سے ہم پھر اسی طرح کریں گے جو ٹاپکس ہم آپ کو کروائیں گے وہ ہم آپ کو سب سے پہلے کاپی میں رائٹ کریں گے ٹھیک ہے لکھوائیں گے تو کس طرح کرنا ہے اپنی کاپی میں کام کیسے سٹارٹ کرنا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کاپی میں اپنا نام رائٹ کرنا ہے نائم لکھنا ہے نام کے بعد کیا لکھنا ہے جماعت سوم یعنی کلاس 3 آپ نے کیا رہا ہے جماعت سوم لکھنا ہے پھر سیکشن آپ کے الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں آپ نے سیکشن لکھنا ہے پھر لکھنا ہے مضمون اردو عدب کیونکہ آپ کا اردو گرائمر بھی ہوتا ہے اردو گرائمر کا کام بھی ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے ضرور لکھنا ہے اردو کے ساتھ عدب اگر عدب میں کام کرنا ہے یا گرائمر کر تو اردو کے ساتھ کیا لکھنا ہے گرائمر آپ نے اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کاپی میں کام کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں مارجن لائن را کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کاپی میں اس طریقے سے مارجن لائن جو ہے لگانی ہے کاپی کو نیٹ رکھے سب سے پہلے رف کاپی میں کام کرے پھر نیٹ کاپی میں بیٹا کام کرے تاکہ آپ کی لکائے بھی اچھی ہو آپ کو سمجھ بھی اچھی طریقے سے اور آپ کی لکھائے بھی درست ہو چلے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سلیبس کے ہم نے سلیبس میں کس طریقے سے کافی میں سلیبس کیسے لکھنا ہے آپ نے اس طریقے سے میاد اول مضمون اردو عدب جماعت سونگ یہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے حمد پھر کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پھر کیا ہے جانوروں سے بھرتاؤ پھر کیا ہے کچھوے نظم ہے یہ پھر کیا ہے نمبر پانچ گرمی کی چھٹھیا پھر کیا ہے نمبر چھے میرے ہمسائے پھر نمبر ساتھ ہے تفہین ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا سلیبس اور یہ ہے آپ کے ٹاپکس اسپاق جو ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ کلاس ٹری میں ہم نے پڑھنے ہیں جتنا بھی انلائن ٹاپکس ہے وہ ہم انلائن کروا دیں گے جتنا ہو اور باقی انشاءاللہ کریں کہ جلدی سے سکول کھل جائے تو ہم آپ کو ریگولر پھر یہ کام کروائیں گے یہ آپ کا مید اول کا سلیبس ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی طریقے سے یہ کام کرنا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی بچے اپنا کام صحیح طریقے سے نیٹ طریقے سے کریں اور پھر ہر جو ہے جب آپ کا سارا کام کپلیٹ کوپیز کا جتنی بھی کوپیز کا کام ہو جاتا ہے تو پھر بودھ کو آکے آپ نے کیا کرنا ہے وہ یہاں پہ سکول میں آپ نے سبمیٹ کروانی ہے اپنی کوپیز تاکہ ہم آپ کی کوپیز چیک کر سکیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کو ڈیٹ بتایا جائے گا گروپ میں آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ کب آپ نے اپنی کوپیز لے کے جانی ہے اور کب آپ نے یہاں پہ سبمیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کام آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے اس وقت تک اللہ حافظ